جد و جہت ہماری مگر فتح اللہ کی ہے جلوفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے برہ کوئی بہادر زمیں پر جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں اگر تم اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اپنے پتھر کا ٹکرا بھی رکھنے دیا تو مسائب ہم پر آ پڑیں گے اگر آپ کا دل خالص اور باقیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمارے گٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے ارتق الغوزی اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے پبستہ ہوں گے ہمارے سر نہیں چکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا دو طاقتیں ہیں ایک تلوار دوسری اکل آج تک کوئی ایسی تلوار اجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے ارتق الغوزی اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں ارتق الغوزی ہمارے اصلاف کی داستہ نے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے ہیں سنائی جاتی ہیں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے ہم خیانت و دوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک جگہ پہ ارتق الغوزی فرماتے حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور یہی تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے پرچم قبول بالا کیا ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید مگر ہماری تلواروں کی جنگکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی مایوسی ہمارے لیے حرام ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے ارتق الغوزی اگر ہم نے آج ڈڑ کے ہمارے بزلی کی چوریاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کام پہیں گی ارتق الغوزی تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے ہیں نہیں اور کیا خوب کہا ارتق الغوزی نے اس گوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پاسکو اسی طرح وہ کہتے ہیں میں غدار کو نہیں معاف کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو کیا خوب لکھا میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو اور اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یہی تھی وہ باتیں